پروردگار نے قرآن کریم میں ہماری امواد کے لیے دو طرح کے وقت کو معین کیا ہے اور ان کو الگ الگ نام دیا گیا سورہ انعام کی آیت نمبر دو میں پروردگار نے ایک مرتبہ لفظِ اجلن استعمال کیا اور دوسری مرتبہ اجلِ مسمع روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وہ حتمی موت ہوتی ہے جسے ٹالہ نہیں جا سکتا اور اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی چراغ میں رکھا ہوا روغن اور ڈالا گیا تیل اپنے وقت پر تمام ہو جائے تو پھر چراغ خاموش ہو جاتا ہے لیکن دوسری وہ موت ہوتی ہے جو اجلِ غیرِ حتمی یا موقوف یا معلق کہلاتی ہے کہ جو ہمارے کردار کی بنیاد پر اپنے وقت سے پہلے آ جائے جیسے چراغ میں تو روغن موجود ہو لیکن اس چراغ کو توفان میں لے جا کر رکھ دیا جائے تو ہواوں کی بنیاد پر یہ چراغ بجھ جائے گا بہت سے گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری موت کو ہم سے نزدیک بنا دیا کرتے ہیں اور ہمارے بہت سے عامال ایسے ہیں جو ہماری موت کو دور بھیج دیتے ہیں یعنی اجلِ مسمع تک پہنچا دیتے ہیں جس کو قطعی موت کہا جاتا ہے لہذا روایات میں آیا کہ روزانہ صدقہ نکالو کہ یہ تمہاری بلاؤں کو تو ٹالتا ہی ہے بلکہ تمہاری موت کو بھی دور کر دیتا ہے اور یہ وہی موت ہے جو ہمارے کردار کی بنیاد پر ہم سے نزدیک ہونے والی ہو لہذا عامال کرتے رہیں گناہوں سے بچتے رہیں کہ نہیں معلوم کون سا گناہ ہماری غیر حتمی موت کا سبب بن جائے